آج ہم آپ کو مدھپردیش کے پینچ ٹائگر ریزرو کی ایک ایسی باغن کی کہانی دکھائیں گے جو آج آپ کو حیران کر دے گی اس باغن سے جنگل کے آس پاس کے گاؤں والوں کو اتنا پیار ہو گیا تھا اتنا لگاو ہو گیا تھا کہ باغن کے مرنے کی خبر سے لوگوں کی آنکھیں بھرائیں اس باغن کے انتیم سنسکار میں پورا گاؤں امر گیا اور باغن کا انتیم سنسکار بھی گاؤں کے لوگوں نے ٹھیک اسی طرح کیا جیسے کسی گاؤں والے کا کسی انسان کا انتیم سنسکار کیا جاتا ہے باغن کے انتیم سنسکار سے پہلے اس کی شویاترہ نکالی گئی اس کے لیے ایک چتہ سجائی گئی اور پھول مالائیں چڑھا کر لوگوں نے اس باغن کو اپنی انتیم ودائی دی اس کے بعد ہندو ریتی روازوں سے اسے گاؤں کی ہی ایک محلہ نے مخاگنی دی اور ایک باغن کے ساتھ گاؤں والوں کا یہ سنبند اتنا بھاونات مک تھا کہ مخاگنی دینے والی محلہ آخر میں اس نے کہا کہ آج اس جنگل کی شان چلی گئی اس محلہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا یہ باغن واقعی اس جنگل کی شان تھی لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ پنہ زلے کے جنگلوں میں باغوں کی دہاڑ اصل میں اسی باغن کی دین ہے اس باغن مرتے سمیں اس باغن کی عمر سترہ ورش تھی ورش دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ کے بیچ دس ورشوں میں اس باغن نے انتیس شاوقوں کو جن دیا انتیس اور بھارت کیا پوری دنیا میں کسی بھی باغن نے اتنے شاوق پیدا نہیں کیے ہیں یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے اس میں سے پچیس شاوق بچ پائے اور وہ آج اسی جنگل میں زندہ ہیں اور اسی لیے پینچ ٹائگر ریزور میں جو پریٹک گھومنے کے لیے آتے ہیں انہیں یہ بتایا جاتا ہے خاص طور پر کہ یہ باغن ایک سپر موم ہے جنگل کے پاس بسے لوگ اتنی انگریزی جانتے نہیں کہ وہ سپر موم کا اس لیے گاؤں والے اس باغن کو ماتا رام کہہ کر پکارتے تھے یہ دوسری باغنوں سے بلکل الگ تھی اس لیے اسے انتم ودائی بھارتی سنسکرتی کے حساب سے ہی دی گئی اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ بھی ہے دیکھئے آپ بھارتی سنسکرتی کی خوبصورتی کو بھی سمجھئے بھارت کی سنسکرتی تو یہی ہے کہ اس میں جنگل زمین ندی پہاڑ پیڑ پکشی جانور سب کی پوجہ کی جاتی ہے پوری دنیا میں اکیلی بھارتی سنسکرتی ہی ایسی ہے جو پوری پرکرتی کو دیوی دیوتا کا درجہ دیتی ہے لوگ کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں اس لیے ہمارے پرانوں میں یہ ویوستہ کی گئی اور جانوروں کو بھی اتنا ہی سمبان دیا گیا اور انسان اور جانوروں کی ایک طریقے سے آپ کو ایک پارٹنرشپ دیکھنے کو ملے گی اور اسی کے حساب سے ہر دیوی دیوتا کے ساتھ کسی نہ کسی پشو پکشی کو جوڑا گیا ہے باگ کو ماتا پاروتی کی سواری مان لیا گیا تو چوہے کو گنیش کے وہان کے روپ میں ماننیتہ دی گئی گد کو شنیدیو کی سواری بنایا گیا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آسکے کہ گد بھی ہمارے لیے مہتپون ہے جو مرت پشووں کا شو کھاتا ہے اور شو کے سڑنے سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا اور انفیکشن سے انسانوں کو بچاتا ہے پرکرتی کے لیے اتنی گہری سوچ کسی اور سنسکرتی میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی ہمارے دیش میں جین مونی آج بھی ننگے پیر چلتے ہیں کہ کہیں ان کے جوتے یا چپل کے نیچے کوئی چیٹی یا کوئی جیو دب کر مر نہ جائے ایسی پرمپرہ یہ سمجھانے کے لیے بنائی گئی کہ پرتوی پر جو کچھ بھی ہے جتنے بھی جیو جنتوں ہیں وہ ہمارے جیون سے جڑے ہوئے ہیں پرکرتی ہمارے جیون کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کے بینا ہمارا جیون ادھورا ہے ہمارا کام نہیں چل سکتا اس لیے خیال تو پوری پرکرتی کا ہی ہمیں رکھنا پڑے گا